شمالی وزیرستان کے علاقے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ فائرنگ کی گئی ہے وہاں پر اور چھے افراد کو قتل کر دیا گیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام چھے افراد پنجابی حجام تھے یہ آگ اور پہلے گی وہ لاتی جواب کو دی گئی ہے کہ بلوچ کو مارو وہ بندوق جواب کو دی گئی ہے کہ پشتون کو مارو وہ لاتی اور بندوق آپ پر بھی تانی جا سکتا جن کے خلاف ہم نے ایکشن کیا یہ بنیادی طور پر ریاست کے خلاف ہے یہ دہشت کرتے ہیں یہ قاتل ہیں یہ چور ہیں یہ ڈک ہیں انڈیا کے جنٹ ہیں یہ فران ہیں یہ سب کچھ ہم نے کیا نہ یہ 1971 ہے نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہے ہیں وہ نو مہینے میں ہو گیا تھا یہاں بیس سال سے چل رہے ہیں اب ادھر وہ بلوچ والے بیٹھے ہمیں دھرنا دیکھ کر تو ادھر وہ بنجابی مر رہے ہیں تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی آمنے سامنے کر دیا گیا ہے تو یہ تو پھر وہی صورتحال میں نظر آ رہی ہے کہ وہ وہاں پر کسی پنجابی کو برداشت نہ کریں آپ یہاں پر کسی بلوچی کو برداشت نہ کریں آپ بچوں کو مارتے ہیں آپ عورتوں کو مارتے ہیں آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ہماری نوجوان نسل آپ کے قید خانوں میں ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ مجھے پتہ ہے ہم آگ میں چل رہے ہیں ہم کیا کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ آگ کو آپ مستقل چلانا چاہتے ہو تو چلائتے رہو ان کے اندر ایک نفرت یہ بھرتی چلی جا رہی ہے کہ یہ پنجابی ہیں جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں یہ فوج بھی بیسیکلی پنجابیوں کی ہے ان میں سے جو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیریٹی مل جائے کہ یہ کھڑے 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 پاکستان تو اپنی وارٹ خود لگا رہے گا کڑ کسی میں اوقات نہیں ہے پاکستان کی وارٹ لگانے کی وہ امریکہ ہو چین ہو روس ہو بھارت ہو کیوں کیونکہ جب تک ہم پہنچنے ہیں پاکستان کی وارٹ لگانے کے لیے تب تب پتہ لگتا ہے کہ بھائی نے خود کی وارٹ لگا لی ہے پلوچوں کی تاریخ اٹھالو پشتونوں کی تاریخ اٹھالو تم کچل نہیں لگتے تم امریکہ سے طاقتور نہیں ہو تم کسی اور ملک سے طاقتور نہیں ہوگو تم اس کو کچل سکو نمشہ دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارا یوٹیوب چینل پر دوستو آپ سب جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگ پاکستان میں ایک بڑے لبر پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانی آرمی لگاتا اور بلوچستان کے لوگوں کو گائب کرتی جا رہی ہے اور دوستو یہ پروٹیسٹ بلوچستان کے لوگ اسلام آباد میں کر رہے ہیں لیکن دوستو پاکستانی آرمی اور پاکستان کے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز بلوچستان کے لوگوں کو مار رہی ہے اور انہیں پروٹیسٹ کرنے نہیں دے رہی ہے وہاں پر ان لوگوں پر ٹیر گیسز اور وارٹن گنز بھی چلائے جا رہے ہیں بلوچستان کے محلاؤں اور بچوں پر تو دوستو اب اسی کے لگاڑے ایک خبر آ رہی ہے بلوچستان سے اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ پاکستان کے اور خاص کر کے پاکستان کی پنجاب پروٹیسٹ کے چھے لوگوں کو مار گرایا ہے اور ان کی موت بھی ہو گئی ہے کیونکہ دوستو یہ پاکستان کے پنجاب کے لوگ بلوچستان کے لوگوں کو حیرس کرتے ہیں اور انہیں مارتے پیٹتے ہیں جبکہ آدھا کیا پورا پاکستان بلوچستان کے بدولت ہی چل رہا ہے تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں تو ذرا سب سے پہلے افسوسنا خبر شمالی وزیرستان کے علاقے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ فائرنگ کی گئی ہے وہاں پر اور چھے افراد کو قتل کر دیا گیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام چھے افراد پنجابی حجام تھے اور یہ بیچارے باربرز تھے جو وہاں پر مزدوری کر رہے تھے لیکن ان کو وہاں پر باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی افسوسنا واقعہ ہے اور اس پر جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہے اور اس سے پھر ایک وہی چیز جو نظر آتی ہے کہ جو ایک صوبائی تاثب والا معاملہ ہے وہ کتنا زیادہ گہرہ ہوتا چلا جا رہا ہے ملک میں اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایڈریس ہوگا بندوق سے نہیں یہ ایڈریس ہوگا تو مفامت سے ہوگا پیار محبت سے ہوگا لیڈرشپ سے ہوگا سیاسی لیڈرشپ سے ہوگا کیونکہ اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں نفرتیں بڑھی ہوئی ہوں وہاں پر اگر آپ جا کے مزید کوئی بمباری کرتے ہیں یا فوج کشی کرتے ہیں تو اس کا کوئی اچھا تاثر تو نہیں ہوگا اس کا پھر آپ کو مزید ریاکشن دیکھنے کو ملے گا تو یہ تو پھر تاثر بڑھتا چلا جائے گا اب ادھر وہ بلوچ والے بیٹھے ہمیں دھرنا دے کر تو ادھر وہ پنجابی مر رہے ہیں تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی آمنے سامنے کر دیا گیا ہے تو یہ تو پھر وہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ وہاں پر کسی پنجابی کو برداشت نہ کریں آپ یہاں پر کسی بلوچی کو برداشت نہ کریں تو پھر کیسے ملک چلے گا پھر کہاں کی فیڈریشن پھر کیسے ملک یونائٹ رہے گا تو یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی ہیں یہ چیزیں یہ نہیں ہیں کہ یہ جو آٹھ دس لوگ ہیں جی ان کے دماغ خراب ہے لہذا ان کو پکڑ کے لاپتہ کر دو یا ان کو پھینٹا لگا دو یا ان کو مار ڈالو یا ان کے اوپر فوج کشی کر دو تو پھر یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اس طرح یہ مسئلہ اور بڑے گا اب یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک نفرت یہ بھرتی چلی جاری ہے کہ یہ پنجابی ہیں جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں یہ فوج بھی بیسیکلی پنجابیوں کی ہے یہ جو پنجاب صوبے میں رہنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے مادنیات کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے ہی خلاف ہوتے ہیں ہمیں انہوں نے غریب کر رکھا ہے ہمیں انہوں نے بے شعور رکھا ہے اور خود یہ ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ساری گفتگو بھری ہوئی ہے اس لیے اب جب وہ کسی مزدور بے بس پنجابی کو دیکھتے ہیں تو کسی کو شناختی کارٹ پکڑ کے اس کو مار ڈالتے ہیں اور کسی پہ فائرنگ کر کے اس کو مار دیا گیا ہے شمالی وزیرستان میں تو یہ اب نفرتیں ہیں بیسیکلی اس کو ہمیں ختم اگر کرنا ہے تو بڑی سوچ بچار کے ساتھ بڑی سمجھداری کے ساتھ اس طرح یہ نہیں بات بنے گی کہ ہم نفرتوں کی جواب میں بھی نفرت ہی آگے دیں اور پھر ہم اس کو زور زبردستی سے طاقت کے استعمال سے کسی طرح بھی نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کریں نفرت کو صرف محبت ہی ختم کر سکتی ہے آگ کو صرف پانی ہی تھنڈا کر سکتا ہے آگ کو آگ نہیں تھنڈا کر سکتی لیکن یہاں پر ہمیں اس وقت جو ایک اوپر ساری لیڈرشپ نظر آتی ہے وہ صرف ایک ہی بات جانتی ہے اور وہ ہے ڈنڈے کا استعمال جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری ریاست اس وقت ڈنڈے کی ریاست بنی ہوئے جو مخالف بات کرے جو کوئی آپ کے خلاف بات کرے جو کوئی آپ سے اختلاف کرنے کی جرت کرے اس کو بس ڈنڈا مارو اس کو ڈنڈا دکھاؤ اس کو خوف زدہ کرو تو یہ ہمیں اب ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پہ اسی طریقے سے نظر آ رہا ہے انفورچنیٹلی اور ادھر ہمیں اب بلوچستان میں بھی لگ رہا ہے کہ دوبارہ نہ خدا نہ خاصتہ کہیں ڈنڈے کا استعمال ہو جائے کیونکہ یہ دھرنے والے جو بیچارے بیٹھے ہیں اسلامباد پریس لب کے باہر دھرنا لگا کر کئی دنوں سے اسلامباد کی ٹھٹرتی سردی ہے بجائے اس کے کہ انہیں فسیلٹیٹ کیا جاتا ان سے بات چیت کی جائے ان کے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے کوئی دادرسی کریں کوئی تسلی کے دو لفظ بولیں کبھی ان کے ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی وہاں پر عجیب و غریب انکر بھیج دیتے ہیں کہ وہ ان کے جا کے زخموں پر مزید نمک پاشی کریں اور اب حد یہ ہے کہ آج یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ ان سے بلینکٹس تک لے لیے جا رہے ہیں یا اگر کوئی وہاں پر کھانا پروائیڈ کرنے آ رہا ہے تو کھانا پہنچنے نہیں دیا جا رہا پانی پہنچنے نہیں دیا جا رہا اور اب ہر طرح سے ان کو مزید گھیرہ ان کے گرد تنگ کیا جا رہا ہے اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ایک دباؤ ہے ان دھرنے والوں کا اور تنگ ہوتی ہے ریاست ان کو وہاں پر دھرنا دیئے دیکھ کر پریشر بھی بڑھتا ہے تو ان سے جاد چھڑانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی طاقت کا استعمال جیسے پہلے ہم نے دیکھا لاٹی چارڈ وغیرہ اس ٹائب کی کوئی چیز پھر نہ کوئی کاروائی کی جائے تو مجھے اس کا بہت خدشہ ہے آج ویسے بھی بتایا جا رہا ہے اسلامباد میں بہت دھند بھی ہے تو صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اور اس کا میں اس لیے بھی خدشہ کا اظہار کر رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی نرمی نظر آئے وزیراعظم انوارولہ کاکڑ صاحب جب کل گفتگو کر رہے تھے تو وہ بہت اس کے اوپر غصے میں بات کر رہے تھے بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تمام پاکستانی ان لوگوں پر غصہ آتا ہے جو ان لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو جائیں جا کے بیل لے پھر جا کے جوائن کر لیں بھائی آپ عجیب آدمی ہیں آپ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وہاں پر صورتحال یہ ہے اور پھر صافیوں کو بیچ میں تانے مار رہے ہیں کہ جناب آپ جا کے انویسٹیگیٹیو جنرلزم نہیں وہاں کرتے وہاں جا کے آپ حالات بھائی وہاں پر وہ آپ ہم انٹر ہو سکتے ہیں وہاں پر جس طرح کے حالات و واقعات ہیں یعنی یا وہاں پر وہ جو ٹیرریسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ قبضہ کیے بیٹھی ہیں یا پھر وہاں پر فاجہ پاکستان نے پیرا دیا ہوتا ہے اور ہم وہاں پر داخل ہی نہیں ہو سکتے تو آپ کیا بات کر رہے ہیں اور اگر داخل ہو بھی جائیں تو کیا سیکیورٹی وہاں پر ہماری بھائی آپ یہاں پر بیٹھ کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جی انویسٹیگیٹیو جنرلزم کیا ہوتی ہے آپ حالات تو وہاں پھر دیکھیں کہ کیا آپ لوگوں نے کر دیا ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ تانے مارے ہیں بیٹھ کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ مسنگ پرسنز ہیں ان کی آپ آواز نہ اٹھائیں